بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم صدا زحیب ایک نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کے حدبت میں حاضر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آج جو اہم جو بات ہے جو میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ وہ سارے ایشوز پینڈنگ ہیں انشاءاللہ سب کے بارے میں بات ہوگی لیکن سب سے امپورٹنٹ ایشو جو میں ان دنوں میں جو دیکھ سرویسز ہیں وہ ابھی متاثر ہیں اور پراپر جو نیٹ کا سلسلہ ہے وہ چل نہیں پا رہا نیٹ پروپر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کافی سارے مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستانی قوم کو یہ ایک فائر وال جو کہ جس کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ چائنا سے امپورٹ کیا گیا اور اس کو ایک ایسے سیٹ اپ پر لگا دیا گیا کیونکہ ہمارا فرسودہ نظام ہے کہنے کو تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فائر وال جو ہے وہ پاکستان میں تین سے چار کیبل آتی ہیں سم اندر کے نیچے سے فائبر کیبل جو کہ ان میں سے ایک جو آپٹیکل کیبل ہے وہ ڈیمیج ہے جس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جو لینلین نیٹس ہیں جیسے پی ٹی سیل ہے یا دوسرے کوئی نیٹس ہیں وہ سارے کے سارے بہترین چل رہے ہیں کیونکہ تمام کے تمام کال سینٹس چل رہے ہیں گھر میں جو نیٹس ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں اس فائر وال کو صرف اور صرف جو ٹیلی کمیونیکیشن کے جو نیٹ ورکنگ کے جو ذرائع ہیں جیسے یو فون ہے پی ٹی سی ایل ممبلنگ ہے اور جیز ہے وارد ہے تو اس پہ صرف اور صرف انہی جگہوں پہ اس کو اپلائی کیا گیا اور اس کے نتیجے میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ نیٹ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور انٹرنیٹ پہ جو یہ فائر وال کے جو سسٹم ہے اسے کافی سرا پریشانی کا سامنا ہے صرفین پریشان ہیں اگر لیچ سے میں اپنی بات کروں میں بھی اپنا ایک سیلنلر نیٹ ورک جو یوز کر رہا ہوں اسی سے انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں اور وہ کافی سرا متاثر ہے تو اس سلسلے میں حکومت سے ایک گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد سلسلے کو جو پرابلم آرہی ہے انٹرنیٹ میں اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے اور ساتھ ہی ایک اور جو چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پہلے تو فیس بک پہ ہم سکرول کرتے تھے تو سیاسی تجزیب ملتے تھے دیکھنے کو لیکن اب بہت سارے فیک چینلز بھی ہمیں فیس بک پوئی ایرہ پہ اور یوٹیوب پہ نظر آئے ہیں کہ جو پاکستان کے جو چہدہ چہدہ رہنما ہیں ممتاز رہنما جو پرانے لیڈرز ہیں نواز شریف سے شروع کر دیتے ہیں نواز شریف ہوگے یا زرداری ہوگے یا عمران خان سپیشلی آج کل ان پہ بہت سارا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کچھ ایسی پوسٹ کی جاری ہیں جن کو کوئی بھی تک نہیں بنتی اور کوئی ضرورت نہیں ہے ان پوسٹ کرنے کی وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہ سامنے آ رہی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سخت قسم کی مہازرائی شروع کر دی گئی اور یہ جو فائر وال ہے اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف عوام کو کمٹس کرنے اور عوام کو اپنی رائے دینے سے روکنے کے لیے بنائے گی یہ لیٹس ایک یہ مانیٹر کر دی آج بلکہ آج کی خبر یہ ہے کہ تمام کے تمام سرکاری ملازمین اگر وہ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات وہ انٹرنیٹ پر شیئر کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوسٹ بھی پہلے اجازت لی جائے گی اور اس کے بعد وہ شیئر کر پائیں گے ان کو بھی مانیٹر کر دیا گیا اور تمام عوام کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تو میرے حساب سے یہ کوئی درست بات نہیں ہے آپ کہیں بھی روک نہیں پائیں گے حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے تاکہ پراپر جو انٹرنیٹ کی سہولت یوز کر سکے سارفین کیونکہ وہ اس کے پیسے ادا کر رہے ہیں اس پر اچھا بھلا ٹیکس ادا کر رہے ہیں جی اس ڈی ہے اور آپ بہت سارے ٹیکسز ملا کے آپ کو بتائے کہ انٹرنیٹ کافی مہنگا ہے پاکستان میں تو اس سلسلے میں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو بند کر دیا جائے انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم پاکستان زندہ بار